بہت زیادہ بھوکی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے ٹوٹ پڑ رہے ہیں بلکل ایک دوسری کو پر چڑھ کے کھا رہے ہیں کتنے پاس میں آگے کھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے آس پاس میں کبوتر ہی کبوتر بھرے پڑے ہیں بلکل ہی چھت پہ جیسی دانیں ڈالا ٹوٹ پڑے ہیں یہ لفٹ کی کبوتر بھی اوکی ریپورٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سارے کبوتر ایک دوسری کو پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں کھانے کے لیے دیکھا سامنے کبوتر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ سامنے کبوتر ہیں تو ان کو چھت پر ہم نے دانے ڈال دیا آپ دیکھیں سارے کبوتر کیسے چھت پر ٹوٹ پڑے گے کھانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کبوتر ٹوٹ پڑے کھانے کے لیے تو جیسی بارش شٹارٹ ہوتی ہے کبوتر بہت زیادہ تعداد میں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں اتنے کبوتر اکٹھا آتے کیسے ہیں اور میں جتنے دیر دانے ڈالوں گا زیادہ زیادہ کبوتر اوڑ کے آنا سٹارٹ ہو جائیں گے پوری چھت پہ کبوتر بھڑ جائیں گے تو ہی گئیز ویلکم ٹو کیف سیون کرو گئیز اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک لازمی کر دیا کرے گا اور اپنے چھتوں پہ بارش کے ٹائم میں کبوتروں کے لئے دانہ ضرور ڈال دیا کرے گی بہت زیادہ بھوکے ہوتے ہیں کبوتر تو بہت تعداد میں کبوتر آتے ہیں میں ان کے لئے ہر دن 5 کے جی 3 کے جی 10 کے جی بھی اگر گئیوم لے کے آتا ہوں تب بھی یہ ختم کر دیتے ہیں چند گھنٹوں میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی یہ ٹوٹ پڑ رہے ہیں بلکل کھانے کے لئے اور جیسی دانہ ختم ہو رہا ہے یہ ویڈ کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں دانے کے لئے کہ ہمیں اور بھی ملے تو میں کھاؤں گا آپ کو اپنے بہت دانے ڈال دیتا ہوں تو کبوتر بلکل ٹھوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لئے میں ادھر دانے رکھ کے کچھ اور بھی دانے ڈال دیتا ہوں ان کو تو آپ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے آس پاس میں دانہ خانے کے لئے ویڈ کرنے لگتے ہیں ابھی اس سائیڈ میں دانے ڈالا تھا تو ٹوٹلی یہ ختم کر چکے ہیں بلکلی اور اوپر کے سائیڈ میں بھی کافی سارے بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر تو ایک ایک کر کے دیکھیں آپ نیچے اتریں گے پھر سے یہ اور لائن سے بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں کبوتر سارے تو جیسے میں ان کو دانے ڈالوں گا یہ فل سپیٹ میں بلکلی کھانا سٹارٹ ہو جائیں گے دیکھیں اس سائیڈ میں ہمارے سر کے پیچھے سائیڈ کے سائیڈ والی چھت پہ سارے کبوتر بھرے پڑے ہیں بلکلی تو اس طریقے سے کبوتر ہر دن بہت زیادہ آتے ہیں چھت پہ میں جس ان کو دانے ڈالا آپ دیکھیں یہ پھر سے سٹارٹ ہو گیا ہے چھت پہ آنے کے لیے آپ کو لائنے والی کبوتر بھی ہمارے میں ان کو دانے ڈالنا ہے میں ڈالا نہیں ہوں ان کو بھی دانے ڈالوں گا فریش بلکلی تاکہ یہ بیمار نہ ہوکہ اس پر برشاتوں کے ٹائم میں بلکل فریش دانہ ڈالنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کے کبوتر ہوئے یا بہار کے ہوں آپ دیکھیں سارے یہ کبوتر لاف میں بلکلی رام سے بیٹھے ہیں ان کو دانہ ہم نے ڈالا نہیں ہے بہت جلدی ان کو دانے ڈالوں گا اور یہ دیکھیں بلکل ایکٹیو ہے بھی بیمار کبوتر نہیں ہے سارے جنگلی کبوتر دیکھیں آپ چھت پہ کیسے یہ بلکلی ٹوٹ پڑ رہے ہیں کھانے کے لیے جیسے ابھی میں سامنے دانے ڈالوں گا آپ دیکھیں سارے کبوتر سپیڈ میں آئیں گے بلکل یہ دیکھیں آپ دیکھیں کر کے کیسے ایک دوسری کو پر چڑھ کے سپیڈ ہو جائیں گے کھانے کے لیے اتنے بھوکے ہوتے ہیں تو گائز ہمارے ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیا گرے گائز اور ہمارے کیف سیون کرو کو ایسی سپورٹ کرتے رہے چینل کو تاکہ ہم آپ کے ساتھ ہر ایک ویڈیوز کے ساتھ آپ کو مومنٹس شیئر کرتے رہے ہیں آپ دیکھیں سارے کبوتر کیسے پورٹ پڑھ رہے ہیں بلکل کھانے کے لیے تو اس ٹائم برساتوں کے ٹائم میں ان کو دانہ پانی بلکل باہر کے جگہ پہ کھانا بند ہو جاتا ہے تو زیادہ تبتی یہ تلاس کرتے ہیں چھتوں کے اوپر میں کافی لوگ دانے ڈال دیتے ہیں پیزنز کے لیے روٹی ڈال دیتے ہیں تو یہ اس سیڈ ایریا میں ہی یہ تلاس کرتے رہتے ہیں کہ ان کو روڈ وگرہ پہ تو بہت زیادہ بارش وگرہ جم جاتے کیچڑ ہو جاتے ہیں تو ان کو دانہ ملتا نہیں ہے تو بہت زیادہ یہ چھت پہ ہی ویٹ کرتے ہیں دانے کے لیے جیسے یہ ابھی یہ چھت پہ دیکھیں آپ بہت سارے ہیں بہت کبوتر تو ابھی نیچے آئی ہی نہیں ہے بلکل یہ سارے پاس پاس میں بلکل آگے کھا رہی ہے دیکھیں آپ بہت سارے دیکھیں یہ پٹھا ہے بلکل ہی ڈر رہے تھوڑا تھوڑا بٹیے دیکھیں ہاتھ کے بلکل سامنے آگے کھا رہا ہے بلکل ہی ابھی بہت سارے کبوتر تو ہمارے چھت کے اوپر والے حصے میں بیٹھے ہیں جو ادر آئین نیچے اتر ہی نہیں رہے ہیں بلکل ہی اب جیسے میں پاس میں دانے ڈالا ہوں دیکھیں سارے پاس میں بھی آگے ٹوٹ پڑھیں گے کھانے کے لیے بلکل ہی آج ایک بھی نیو کبوتر نہیں آئی ہے ویڈیوز میں اب تک تو دیکھانی مجھے چھت پہ آس پاس میں کے ایک بھی کبوتر نہیں دیکھیں نہیں ہے سارے یہ جنگلی کبوتر ہی ہے اب دیکھیں ایک دوسرے کو پر چڑھ کے کھانا سٹارٹ ہوئے ہیں میں چاہوں تو اس میں ایزلی کسی کبوتر کو بھی پگڑ سکتا ہوں بٹیے جنگلی کبوتر پگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سارے آزاد کبوتر ہیں ان کو رکھنے کا بھی فائدہ نہیں آگی بٹیے دیکھیں آپ آپ کتنے تیجی کے ساتھ یہ دانا کھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ لیول چک کرو کتنے بھوکے ہوتے ہیں اور بھی چھت پہ ہیں جو سیڈ نہیں آرہے دانے کھانے کے لیے میں تھوڑا پیچھے ڈالوں ہوں تو سارے ٹوٹ پڑے ہیں کھانے کے لیے اب دیکھیں یہ سارے یہاں پہ دوزاد دانے ڈالے ہم نے یہ بلکل کھا گیا ہیں فنش یہ دیسو گرام دو سو گرام تو چند سیکنڈ میں یہ فنش کر دیتے ہیں آٹھ دس کھوٹر ملکے ہی اتنے بھوکے ہوتے ہیں ان کو دانا ملتا ہی نہیں ہے اس کے لے کر بلکل ہی اور پچھے کے سائیڈ میں دیکھیں اس سائیڈ اس سائیڈ میں گھوم رہے ہیں مطلب تھوڑے بہت دانے گیرا ہوگا چھتوں پہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے اور اوپر بھی سائیڈ بیٹا ہے کھوٹر دیکھیں آپ یہ نیچے آئی تو میں پھر سے ان کو نیچے دانے ڈالتا ہوں سامنے کے حصے پہ دیکھیں پھر سے یہ ٹوٹ پڑیں گے جیسے دانے ڈالوں گا میں ابھی سارے بیٹ کر رہے ہیں کہ میں دانے ڈالوں یہ کھائیں کافی سارے کبوتر کافی ٹائم سے دیا تو کھا کے پچھے آپ یہ دیکھیں پھر سے یہ دانا ہم نے نیچے رکھا اور یہ کیسے آ کے سٹارٹ ہو گئے کھانے کے لیے کئی کئی بار تو اتنے کبوتر زیادہ ہویا آتا ہے کہ بلکل جگہ ہی نہیں ہوتا بھر جاتا ہے کھانے کے لیے k J Вам کھانیوں جیسے میں دانے ڈالوں گا ذہنے سارے دوسری ڈالوں گا دخواست ہیں یہ دیکھیں جیسے دوسری ڈال کے دانے کھائیں گے وو بھائی دانے کھاخہ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں ایزلی پگڑ سکتا ہوں اس کو اتنے پاس میاد جنگ بوٹر کسی قوتر سکتا ہوں میں دانے کھانے دے رہا ہوں بہت Champions ان کو ڈشت اپنا کروں کافی دور دور سے چل کے آتے ہیں چھت کے سائیڈ میں کافی کبوتر صبح چھے ویسے سا ساڑھے پانچ بجے جیسی تھوڑا روشنی ہوتا ہے بہار کے اس میں آنا اوپر چھت پر آ کے ویڈ کرتے ہیں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ویڈ بھی کرتے ہیں کافی کافی دیر جو آس پاس میں ہمارے گھر کے آس پاس میں بہت سارے ہیں جو اپنے چھتوں پر کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں برٹس کو ڈالتے ہیں تو بہت سارے یہ کا ہوا میں نا بہت سارے اور بھی ورٹس آ کے کھاتے رہتے ہیں کل تو ہمارے چھت پر ایگلز بھی آ گئی تھی تو ایگلز کو تو بھائی مٹن چاہیے ان کو کھانے کے لیے تو اتنے مہنگے مٹن کون لاغے دے گا ان کو کھانے کے لیے پھر میں میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں بیچ بیچ میں کہ ان کو دانے لاغے دوں کھانے کے لیے بھاگیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پٹھا بلکل ٹینشن فری ہوگے کھا رہا ہے ایک دم سے ہی پھر سے اڑ گئے میں یہاں دانے ڈال دیا اب اس پہ ٹوٹ پڑے گیا آتے ہی بلکل ہی یہ دیکھیں آپ تھوڑے ڈر سے رہے ہیں لیکن سارے سارے آگے ٹوٹ پڑے گے کھانے کے لیے پھر ویسی ایک دوسری کو پر چٹ جائیں گے کھانے کے لیے ابھی تھوڑے ڈر سے رہی ہے کبوتر پیچھے پیچھے والے لوگ در رہے ہیں یہ دیکھیں کھا رہے ہیں آپ ایک ایک کر کے ایک دوسری کو پر چٹ جائیں گے کھانے کے لیے تو گائیز ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کر دیا اگر آپ چینل کو لازمیں سبسکرائب کریں گائیز اور اپنی دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور اپنے چھتوں پر اور کبوتروں کو دانہ ڈالیں برسات کے ٹائم میں اٹلیس تو کم سے کم ان کو تھوڑے بہت دانہ مل پا ہے اتنے تو ڈال دیا کریں اتنے دانے تو ہم کھانا فیک دیتے ہیں بھار تو یہ برس کو مل جا تو بہت خوشی کی بات آگی باقی آپ دیکھیں سارے یہ فری ہو رہے ہیں کھا کر کئی کبوتر توڑ کے جا چکے ہیں تو سو گائیز ملتے ہیں کل نیکس ویڈیوز میں تو تب تک اپنا خیال لکھیں اور اپنے کبوتروں کو اور برس کو دانہ ضرور ڈالے گا